ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے صورت اللہ حضاب کی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمان عورتوں سے کچھ چیزوں کا تقاضہ کرتے ہیں کچھ خوبیہ ایسی ہیں کہ جو اگر ان میں پائی جائیں تو وہ پسندیدہ خواتین ہو سکتی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے اور ہم نے واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم واپس اس کے پاس پہنچیں گے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت وہ ہماری کس بات سے خوش ہوگا کیا ہم اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اپنے اندر وہ مطلوبہ صفات پیدا کر رہے ہیں وہ اخلاق پیدا کر رہے ہیں کہ جو اس کو پسند ہے جو اس کو چاہیے اور جس کے بارے میں وہ سوال کرے گا اور جو اس سے ملاقات کے وقت اس کو راضی اور خوش کر دے گا ہم سب کو گاہے بگاہے اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ہمارے چاروں طرف ہمیں دنیا ہی نظر آتی ہیں لہٰذا ہم وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا کے لوگوں کو پسند ہے جس کے یہ دنیا کی مارکیٹ میں ویلیو ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ان کی نہیں ہے یہ بھی ہماری طرح عارضی طور پر اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے سیٹ کے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور لوگوں کی پسند کے مطابق ہم اس دنیا میں رہیں ہم کیوں نہ اس رب کی مرضی اور اس کے بتاہوے طریقے کے مطابق اس دنیا میں رہیں کہ جو ہی ہمارا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچے اور ایک دن تو پہنچنا ہی اختتام ہو جائے گا ایک دن وہ دن لازمان آ کر رہے گا تو اس دن کے لیے مجھے تیاری کرنے کہ اس دن مجھے خوش کرنے والی میرے لیے سکون اور آرام کا باعث کونسی چیز ہوگی اس دن میرے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ کس بنیاد پر ہوگا اس دن کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آج کے دن کو آج کی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جو کل فائدہ دے خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور جب ان کے پاس موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم رب سے راضی اور اب تم سے راضی آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ یعنی خاص بندے جو ہیں اس کے آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ یہ ہے اصل کامیابی کہ جس انسان کو موت کے وقت یہ بکار آئے یہ آواز آئے کہ اے رب سے مطمئنہ رب تم سے راضی ہو جیسے تم اپنے رب سے راضی ہو رب بھی تم سے راضی ہو آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اپنے رب سے راضی ہو اس کے احکامات پر اس کے فیصلوں پر اس کے دین پر اس کے بتایا ہوئے طریقوں پر کیا وہ جو کچھ مجھ سے چاہتا ہے میں اسے خوشی سے قبول کرتی کیونکہ اصل کامیابی اسی میں اور اسی کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے کہ وہ کونسی صفات ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہے ہیں مرد ہو یا عورت ہو مردوں اور عورتوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا اور تمام صفات میں دونوں برابر کے شریک ہیں کوئی ڈسکربنیشن نہیں کوئی پرک نہیں جو مردوں سے چاہا گیا وہی عورتوں سے چاہا گیا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم سے کیا کہا گیا ہے اور پھر یہ کہ صحابیات کی زندگی کیسے تھی جو اللہ کی پسندیدہ ترین خواتین تھی انہوں نے زندگی کیسے گزاری اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز ایک مثالی مسلمان خاتون جو ہوتی ہے اس کا اپنے رب سے ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے پرسٹنڈ پور موسٹیں اپنے رب کے ساتھ ون آن ون کنیکشن اپنے رب پر ایمان لانا اور اس کے دین کو اس کے بتایا ہوئے طریقہ زندگی کو خوشی سے قبول کرنا تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ جس حالت میں دنیا میں یعنی غارِ ہدا سے تشریف لائے تھے آپ ڈرے ہوئے تھے گبرائے ہوئے تھے خوف زدہ تھے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھتے ہی آپ پر کوئی شک نہیں کیا وہ خوف زدہ نہیں ہوئی بلکہ انہیں پورا یقین تھا کہ جس شخص کے اندر ایسا اخلاق ہے جس کا وہ ذکر بھی کرتی ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہے جو غریبوں کے کام آنے والا ہے اس کو اللہ تعالی رسوان نہیں کرے گا اور آپ نے جب بتایا انہوں نے کیا دیکھا کہ پرشتے کو اس طرح دیکھا اور ان کو کیا دیا گیا یعنی اقراب اس میں ربک اللہ دی خلق تو پوراں آپ پر ایمان لے آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تقزیب کر رہے تھے اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا تو یہ ہے حضرت خدیجہ ہمارے لئے ایک بہترین رول مارڈل کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ اپنی کچھ بہت بڑی قوت کی حالت میں نہیں تھے ایک پریشانی کی حالت میں تھے لیکن اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کہا اس کو مان لیا اس پر ایمان لائی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی پہلے کچھ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ہی ایمان کی حفاظت کی جن میں صرف ارس حضرت آسیہ کا نام ملتا ہے جو فیرون کی بیوی تھی ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالی فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لی اپنے پاس جنت میں گھر بنا دی وہ ایک عام خاتون نہیں تھی نہیں وہ کوئی عام نہیں خاتون تھی حضرت آسیہ جو تھی وہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی ناز و نام میں پلی تھی ایک محل میں رہتی تھی دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈپرائیوڈ خاتون تھی یا کسی مسئیبت کی باری تھی یا ان کی زندگی میں کوئی بہت پریشانیاں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا آج کل تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جس کو سب کچھ ملا ہوا ہے جس کے پاس ساری نعمتیں ہیں اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں لیکن نظرت آسیہ کے پاس سب کچھ تھا اس کے باوجود جب انہیں جنت کا پتا چلا اللہ سبحانہ وتعالی کے پہچان ہوئی تو دنیا کے چیزیں انہیں حقیق نظر آئیں کہیں تو کچھ کچھ نہیں ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک عورت خواب دیکھ سکتی یعنی جس کا ایک عورت تصور کر سکتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا آخرق پر ایمان ہو جاتا ہے جو جنت کی نعمتوں کو جان لیتا ہے تو اس کے لیے پھر دنیا بہت حقیق ہو جاتا ہے اس کی منزل پر دنیا نہیں رہتی وہ دنیا میں تو بس جیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اس کے خوابوں کی منزل پر جنت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی قربان کر سکتا ہے اور یہی وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے دعا کی رب بنی لی اندک بیتن فی الجنہ اے میرے رب میرے لی اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دی اور کہتے کہ جب انہیں ایمان لانے کی بنا پر تکلیفیں دی گئیں ان پر ترہ ترہ کا ظلموں سے تم کیا گیا ان کے ہاتھوں پر میکھیں گاڑ دی گئیں یعنی کیل لگا دی گئے اور ان کو دم کیا دی گئے کہ تم اگر نہیں باز آتی تو تمہارے ساتھ بہت برا صلوط کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ظالم لوگوں سے چھٹکارہ دے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر اور ان کو وہ گھر بھی دکھا دیا کہ جس کی وہ دعا مانگ رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بعد جو خاص خصوصیت ہے وہ ہے اطاعت گزاری کی والقانتین والقانتات کہ مومن عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والی ہوتی رب کی بات مانتی اور ہمیشہ مانتی قلود جو ہوتا ہے اس میں دمام ہوتا ہے ہمیشہ ہوتی یعنی کبھی دل چاہتو مان لیا کبھی نہیں چاہتو نہ ہوتا کسی جگہ مان لیا اور کسی جگہ چھوڑ دیا اللہ کا حکم نہیں قانتین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہر جگہ ہر موقع پر اللہ کی بات کو پرفرنس دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت مریم کی مثال قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرِيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِرْوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رُبِّهَا وَكُتْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَالِتِينِ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ نے دی جس نے اپنی شرمگاہ کی حبازت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ پرینگنٹ ہو گئے اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی ان کو سچا مانا وَكَانَتْ مِنَ الْقَالِتِينِ اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی یعنی اللہ کی بات مانتی تھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی تھی جو بھی ان پر امتحان آیا جو بھی بوجھ ان پر ڈالا گیا جو بھی حکم ان کو دیا گیا اس میں انہوں نے کچھ بھی انکار نہیں کیا وہ اطاعت کرتی چلی گئی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ عبرہیم علیہ السلام کی بہو جنکہ عبرہیم علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ کی ایک وادی میں چھوڑا اور جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں عبرہیم علیہ السلام پیچھے مرکے بھی نہیں دیکھ رہے تھے پھر آگے چلے گئے پھر وہ پیچھے گئے پھر آخر انہیں خود ہی خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بڑے اطاعت گزار ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہوگا تو یہ ایسا کرنے ہیں کہلیں گے کیا اللہ نے آپ کا اس کا حکم دیا تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں کہلیں گے پھر اللہ ہم کو ہر کے زائر نہیں کرے گا اور وہ خوشی سے اس جگہ پر ایک بچے کے ساتھ تنہا رہ گئے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا وہاں ماں اور بیٹے کے سوا کوئی تیسری مخلوق نہیں تھی حتیٰ کہ پرند چلنگ بھی نہیں تھا کیونکہ پانی نہیں تھا جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں لائف ہی نہیں ہوتی پھر جب زمزم اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا کیا تو پانی کی وجہ سے پرندے آئے پرندوں کو دیکھ کر راہ گزرتے مسافر بھی آگئے لیکن یہ اطاعت کی کتنی بڑی مثال ہے بہت بڑی قربانی ہے اور یہ بھی آپ دیکھئے کہ مصر کی رہنے والی تھی ایک ترقی آفتہ ملک تھا اور ایک بادشاہ کے پاس تھی جس نے حضرت سارہ کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اوپر یعنی اس کو روک دیا ان کی دعا سے حضرت سارہ نے جب دعا کی اور پھر جب وہاں سے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام تو بادشاہ جیسے اس زمانے میں تو انسان جو بکتے تھے اور انسانوں کو ایسے بیڑ بکریوں کی طرح توپے میں دے دیتے تھے تو حضرت حاجرہ کو اس بادشاہ نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو توفے میں دیا تھا اب یہاں آپ دیکھئے کہ ان کا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی خاندان نہ کوئی رشتہ دار کوئی بھی نہیں اس قدر آئیسولیشن ہم دیکھیں کہ کینیڈا میں آنے کے بعد جب سب کچھ لوگوں کو مل جاتے کیوں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیوں دکھی رہتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں پھر سب کچھ ہے وہاں کیا چاہیے وہاں پاکستان میں تو سسرال بھی تنگ کرتا تھا اور رشتہ دار بھی پریشان کرتے تھے اور جاب بھی بہت اچھی نہیں تھی گھر بھی بہت اچھا نہیں تھی یہاں تو وہ سب مسئلہ حال ہو گئے اب تو کوئی مسئلہ دینا نہیں چاہیے لیکن سب کچھ ملنے کے باوجود دل خوش نہیں ہے یہاں کچھ نہ ہونے کے باوجود اتمنان ہے ایسا توقل ایسا یقین کہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع کرے گئی نہیں ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا اس کو کہتے ہیں اسلام کہ اللہ کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دینا راضی ہو جانا کہ میں اس پر راضی ہوں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحابیات نے بیعت کی تھی جو وہ مسلمان ہوئیں اور ان سب نے بھی جو خاص طور پر ایمان اور اسلام اور اطاعت کی اوپر بیعت کی تھی کہ جو جو شرائط ان کے سامنے رکھی گئی انہوں نے سب کی سب تسلیم کر لی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج متحرات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کو جو حکم اللہ تعالی نے دیا قرآن مجید میں وہ اس کو پورا کرنے والی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَ الْجَاہِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَتَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو یعنی ازواج متحرات کو کہ تم سے گندگی دور کر دیں یعنی کچھ ظاہر کی اور کچھ باطن کی کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کا تذکیہ کرتی زکاة جو ہے وہ مال کا تذکیہ کرتے اور اسی طرح جب انسان ایک مسلمان خاتون اپنے آپ کو ہجاب کے اندر باہر لے کے جاتی تو بہت ساری بری نظروں سے اپنے آپ کو بچاتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم سے سب گندگیاں دور کر دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اطاعت میں سب سے پہلے تو عبادات میں اطاعت آتی نماز روزی کی پابندی آتی تو ایک مسلمان خاتون سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں قدا کرنے والی ہوتی ہے عبد الرحمن بن عبس مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ جنت کے آٹھ دروازے ہیں سارے کے سارے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جی طرح سے وہ چاہے داخل ہو جائے پھر اسی طرح زکاة کی ادائی کی مسلمان خواتین نے ہمیشہ اپنے مال کی خود زکاة دیئے ہمارے ہاتھ ہی سوال ختم نہیں ہوتا کہ وہ جی ہمیں شادی پر زیور پڑا تھا وہ سسرال کا اتنا تھا میکے کا اتنا تھا ہم تو کماتے نہیں تو ہم زکاة کہاں سے دیں نہیں وہ جو مال ہے اسی کے اندر سے زکاة نکال لیں عزمہ بنت یزید کہتی ہے کہ میں اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکاة دیتی ہو ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے ان کی زکاة ادا کیا کرو تو ایک مسلمان خاتون کے پاس جو زیور ہوتا ہے جو مال ہوتا ہے یعنی ساڑھے ساتھ تولے سونہ یا ساڑھے باون تولے چاندی جو ہے اس کے برابر اگر کرنسی ہے یا یہی دھاتیں ہیں تو ان پر سال گزر جائے تو زکاة واجب ہو جاتی اور یہ عورت کی زکاة شوہر دے سکتا ہے بی بی کی زکاة لیکن اگر کوئی شوہر راضی نہیں تو بی بی سے زکاة ساکت نہیں ہوتی یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نہیں وہ بہت کچھ ہے جس کی زکاة دینا ہے پھر اسی طرح مسلمان عورت پر حج بھی پرس ہے اگر اس کا شوہر اس کو مال نہیں دیتا حج کرنے کے لئے لیکن اس کا اپنا مال ہے وراست میں اس کو کچھ ملا ہے یا وہ خود جاب کرتی ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کو حج کے لئے جانا چاہیے ہاں اس کے لئے پھر محرم کی شرط ہے تو اگر اس کا کوئی اگر شوہر جائے تو بہت اچھا لیکن اگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شوہر راضی نہیں ہوتے جانے کے لئے یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو ایسے میں کسی اور بھائی چچا مامو بیٹا کسی کے ساتھ بھی وہ حج پر جا سکتی ہے ام المومنین عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہیے آپ نے فرمایا جہاد کنن الحج تمہارا جہاد حج ہے یعنی یہ ایک مشکل کام ہے اور ایک حقیقت ہے آج کے دور میں بھی ابھی ریسٹلی الحمدللہ اس سال میں نے حج کیا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ پانچ دن جو منام اور عرفات اور مزدالفہ اور یہ ان سب میں گزرتے ہیں وہ اچھا بھلا جہاد ہیں اسے جو بہت سارے ان نون لوگوں کے ساتھ آپ ایک جگہ پر سوتے ہیں کھاتے ہیں ٹرابل کرتے ہیں رچولز ادا کرتے ہیں اور بیچ میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور سخت دھوپ اور گرمی ہیں اور بعض وقت آپ کو کوئی رائٹ نہیں ملتی آپ کو واک لمبی لمبی کرنی پڑتی ہیں میرے ایک جاننے والی ہیں تو ان کو اتفاق سے خیمہ بہت پیچھے ملا اور کسی وجہ سے وہ انہیں جانا تھا اب تباپ کرنے کے لیے وہ کچھ خیمے میں بھول آئی اب وہ ایک دفعہ آکے کنگریہ مارے پھر واپس خیمے میں گئی پھر اس کے بعد دوبارہ مکہ اور یہ سارا سفر پیدل تھا تقریبا ان کو بیس پچیس کلومیٹر بن جاتا ہے وہ چل چل کے پیدل چل چل کے اتنا بازوں کا ترش ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سواری ملتی نہیں ہے سواری ہوتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے سب افورڈ نہیں کر سکتے اور پھر جب جو سمان آپ عرفات اور مناہ میں ساتھ لے جاتے ہیں وہ بھی اٹھانا پڑتا ہے تو خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ اچھی بھلی ایک مشکت ہوتی ہے اس کو پورا پورا جہاد کہا گیا تو جتنے بھی ہمارے پر فرائے زائد ہوتے ہیں نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو اور روزے کے معاملے میں یہ ہے کہ بہت سی خواتین ویسے تو رمضان میں روزے رکھ لیتی ہیں لیکن جو پیریئرز کی وجہ سے روزے چھٹتے ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد ان سے غافل ہو جاتے ہیں اور بعضوں میں کئی کئی سالوں کے روزے جمع ہو کر وہ پھر سینکڑوں میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بھی جلد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ انسان کے عمر جون جون آگے بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر پھر سکامنا کم ہوتا جاتا ہے خصوصاً اگر عادت نہ ہو روزہ رکھنے کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیگر فرائز جو ہیں ان کو ادا کرنا جو ہیں وہ بھی لازم ہے اس میں نماز روزہ بغیرہ کے علاوہ دین کی تعلیم حاصل کرنا اور دین کی تعلیم آگے پہنچانا کیونکہ طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں مرد ہو یا عورت دونوں پر فرض ہے ازواج متحرات کے لئے بھی لازم تھا ان کو خاص طور پر جو حکم دیا گیا بذکر نمایت لابی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی کتاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں تم ان کا ذکر کرتی رہو یعنی ذکر کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہے اپنے لئے ذکر کرنا اس کا مذاکرہ کرنا قرآن مجید کو حفظ کرنا یاد کرنا سیکھنا پڑھنا اور دوسرا ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ دوسروں کے سامنے ذکر کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادات میں خاص طور پر جو اس آیت میں جس کا ذکر ہے وَضَّا كِرِينَ اللَّهَ كَفِيرًا وَضَّا كِرَاتٍ اور کسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اور کسرت سے ذکر کرنے والے مرد تو مسلمان اور جو ہے اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت حریص ہوتی ہے یعنی عمومی طور پر سارے نیک عامال کے لیے لیکن خاص طور پر ذکر اذکار کی پابندی کرنے والے ہیں یوسیرہ ایک صحابیہ تھی مہاجرات میں سے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پروایا کہ تم تصویح تحلیل اور تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا اور رب الملائکت اور روح پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے بھی سوال کیا جائے گا پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی یعنی غفلت اختیار نہ کرنا اپنی انگلیوں پر ذکر گنتی رہو کرتی رہو اچھا بیسے تو انسان کھلا بھی کر سکتا ہے گننے کی بھی ضرورت نہیں یا انگلیوں کو ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انگلیوں پر یا کسی چیز پر کر رہے ہوتے ہیں تو زبان اور ہاتھ دونوں کی جب کوارڈینیشن ہوتی تو آپ کرتے چلے جاتے ہیں بھولتے نہیں ورنہ اگر آپ ہاتھ نہیں یا صرف زبان سے کر رہے ہو تو تھوڑی دیر کے بعد آپ فریکٹ کھو دیتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے اسی طرح یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل یعنی ایمان کا یہ حصہ ہے کہ انسان اللہ پر بروسہ کرے اور خصوصاً رزق کے معاملے میں جیسے صحابیات کی زندگی میں دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے کبھی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کام کے لیے ان کو روانہ کر رہے ہیں تو ایسے میں ان سب کی جو ایک ایکانومی تھی اوورال مدینہ کے ایکانومی بہت ڈاؤن ہو گئی تھی تجارت کرنے والوں کو اپنی تجارت کے لیے پورا وقت نہیں ملتا تھا اس کے علاوہ جن کے کھیت تھے یا جن کے باغات بغیرہ تھے ان کو لوگ آفٹر کرنے کا بعض وقت موقع نہیں ملتا تھا اور بعض وقت جب پھل پکے بھی ہوتے تھے تو کم آ جاتا تھے جیسے جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلو تو ایسے تمام مواقع پر صحابیات نے خوب ساتھ دیا انہوں نے شکوہ نہیں کیا ازواج متحرات کے بیچ میں ایک دفعہ تھوڑی سی ایسی بات ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو صاف کہہ دیا کہ اگر تم اس حال میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تھی اور اگر نہیں تو تم اپنے گھروں کو واپس سے لی دو تو اس واملے میں ساری ازواج نے دنیا کے مالو دولت کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا پسند کیا اسی طرح کچھ اور صفات جو ہیں مسلمان خاتون کی ان میں سے ایک شرم و حیاء کی پازت ہے شرم و حیاء جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور ایک عورت کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر حیاء نہیں ہوتا اور حیاء کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلے تو اپنے سطر کو ڈھاپے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے جو حدود قائم کی ہیں ان کو ملہو سے خاطر رکھے پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ گفتگو میں کہ جب مردوں کے ساتھ بات ہو رہی ہو تو اس میں انسان ایک تمیز اور ایک عدب کے دارے میں رہ کر بات کریں ان سے اس طرح بات نہ کریں کہ جس طرح اپنی گرل پرینڈز کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں یا خواتین کی مجلس میں ہوتے ہیں اسی طرح بازار میں ہیں اگر ہم تو اس میں بھی باوقان انداز اختیار کرنا چاہیے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے شاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقل للمؤمنات یا غدود نمی لب سارہن کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں لیکن نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خام خام ادھر ادھر نہ دیکھا جائے بلکہ اپنے کام پر فوکس کیا جائے اور خصوصاً مردوں کو ضرورت کے وقت انسان کسی کو دیکھ لیتا ہے لیکن ایسی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ جس میں شیطان کا بیچ میں دخل ہو پھر اسی طرح خاص طور پر اس آیت کے اندر جو مسلمان عورت کی صفت بتائی گئی ہیں وہ ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواہ تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے زنا کو مرد کے لیے اور عورت دونوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اپنے سطر کی حفاظت کرنا ایسا لباس پہننا کہ جس میں مردوں کو اٹریکشن نہ ہو اور کوئی مرد اس کو اپروچ نہ کرے اپنی کسی بری نیت کے ساتھ پھر اسی طرح ایسا لباس نہ پہنا جب جو بہت ٹائٹ ہو یا سی ترو ہو کہ جس میں عورت کا جسم نظر آ رہا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسلمان عورت کی جو خوبیاں ہیں حیاء کے علاوہ وہ شکر گزاری ہیں شکر گزاری جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ ایمان کی تکمیل کرتی ہے اگر ہم قرآن مجید کا آغاز دیکھیں تو اس میں الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع ہوتی ہے یہ سب تاریخ سب شکر اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اور شکر گزاری ہے جب انسان کے اندر ہوتی ہے قناعت ہوتی ہے تو انسان کو اتمنان نصیب ہوتا ہے وہ جو بات کیتی نا میں نے کہ جب پرشتے آکے کہیں گے یہ آئیے کہ نفس المطمئنہ تو وہ نفس المطمئنہ شکر گزاری کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے اور اس میں شکر گزاری کیا ہے کہ انسان شکر شکارات میں کرے عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں بعض وقت اور اس میں کوئی بھی ہم سے حال پوچھ لے تو ہم سارا قصہ بتانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس وجہ سے مختلف طرح کی غیبت کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے اور زبان کی بے احتیاطی بھی ہو جاتی بعض وقت انسان ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن ایک جملہ ایسا زبان سے نکالتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا اس کے پچھلے سارے عامال ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں شکرہ اور شکر دو اپوزٹ چیزیں کمپلینڈ اور گریٹ فلنس ہونا تو کمپلینڈ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کسی سے بھی اگر آپ کو کوئی ناراضگی ہے یا شکایت ہے تو اس کو بلیم کرنے کے بجائے تم ایسا نہیں کرتے تم ایسا کرتے ہو بہتر یہ ہے کہ دوسرے کو یہ بتایا جائے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے یعنی سجیسٹیو و انداز اختیار کریں ہمیں عام طور پر کانپلیکٹ منیجمنٹ نہیں آتی اگر کسی سے اختلاف ہو گیا ہمارا کہ کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم نے اس کو اس طرح کنونس کرنا بعض وقت ہم اس سے بھی آ جاتے بعض وقت ہم بول چال چھوڑ دیتے بعض وقت ہم اپنے آپ میں بند ہو جاتے یعنی کمیونکیشن چھوڑ دیتے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا مسئلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی مشکل میں آ جاتا ہے کبھی کچھ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی پرابلم جب ہوتا ہے شاؤٹنگ سے حل نہیں ہو سکتا وقتی طور پر ہو سکتا ہے کوئی دوسرا چخص دب جائے خاموش ہو جائے اسی طرح اگر آپ بول چال بند کریں گے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوتا اسی طرح جتنے بھی ایسے طریقے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے بجائے شکوش شکایتیں کرنے کے اور ناراض ہونے کے اور ادھر ادھر کی کام کرنے کے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں ہم دوسرے کو خیرخواہی سے ایک بات بتا دیں چاہے وہ ہمارا شوہر ہو چاہے ہمارے بچے ہو اپنی ایکسپیکٹیشنز واضح کریں آپ ان سے کیا چاہتے ہیں ان کی کونسی بات آپ کو بودر کرتے ہیں اگر آپ سامنے بات کر سکیں تو سامنے کر لیں نہیں کر سکتے تو لکھ کر کر لیں میسج کر دیں کچھ بھی کریں لیکن دوسرے کو بتائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بودر گزر بھی معاف کرنا بھی کیونکہ جب تک انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا اگر ہر چھوٹی بڑی بات دوسروں کی پکڑ نہیں جائے تو اسے گزارا نہیں ہو سکتا زندگی نہیں گزرتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو دوسروں کو تکلیف نہ دیتی ہو ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے دوسرے اگری نہیں کرتے کوئی بھی چیز ہماری دوسروں کو اچھی نہیں لگ سکتی بعض وقت غلط فہمی کی بنا پر دوسرے ہٹ ہو جاتے ہیں بعض وقت ہماری مخصوص آتے ہوتی ہیں جو دوسروں کی آدتوں سے مختلف ہوتی ہیں جن کو وہ ٹولیڈیٹ نہیں کر سکتے تو ایسی تمام چیزوں میں انسان کو درگزر کرتے چلے جانا چاہیے تاکہ آگے کا سفر چلتا رہے چلتا رہے پھر اسی طرح مسلمان خاتون کے اندر قنات کی صفت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس کو اچھے سے استعمال کرے اور اس پر راضی بھی ہو کوئی مشکل وقت آئے کوئی تکلیف آئے کیونکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے اللہ تعالی نے خود بتا دیا پھر اسی طرح صبر کرنا صبر کیا ہے کبھی خوف ہوتا ہے کبھی بھوک ہوتی ہے کبھی مال کم ہو جاتے ہیں جاب چلی جاتی بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے کبھی لوگ چلے جاتے ہیں خود ہو جاتا ہے کبھی آپ کو کام کا آؤٹفٹ ہوتا ہے یا آؤٹکم ہوتا ہے وہ نہیں آپ کو نظر آتا آپ ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے کوئی سمرات آپ کو نہیں ملتے اور بعض اکر لٹرل بانوں میں جو لوگ کشتکاری کرتے ہیں وہ فصل ہو گاتے ہیں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ضائع ہو جاتی کچھ بھی نہیں آپ کو ملتا تو ایسی تمام چیزوں میں انسان کو سبل کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی اُس سے ناراض ہونے کی بجائے ایسے مواقعیں پر اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیری کرنا اللہ کی نظام پہ راضی رہنا اور اس تکلیف میں بھی خیر کے پہلو کو سامنے رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح بیماری کی شکل میں بعض اوقات انسان کے اوپر مشکل آ جاتی ہے تو اس میں انسان سبر کرے ایک خاتون تھی مدینہ میں تو ان کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے منعبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں کہلنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں کیونکہ جب مجھے یہ فٹ پڑتا ہے تو میرا جسم کا سطر بھی کھل جاتا ہے بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں مجھے پتا نہیں چلتا آپ نے پرواہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں لیکن اگر تم صبر کرو اس بیماری پر تو تمہارے لئے جنت ہے کہہ لگی کہ میں صبر کروں گی آپ بس یہ دعا کر دیں کہ جب میں اس تکلیف میں ہوں تو میرا سطر نہ کھلے کتنی پکرتی ہے اس کو تو آپ نے اس کے لئے دعا کی اس کے بعد اس کا سطر نہیں کھلا تو اس بارے میں عطا بن نبی رواحہ جو ایک تعبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں میں نے اس کے کیوں نہیں فرمایے یہ سیاہ فام عورت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر بھی تھی تو آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی بعض تکلیفیں انسان کو لگ جاتی ہیں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ علاج کے باوجود دعا کے باوجود سارے کام کر لینے کے باوجود جو تکلیف دور نہیں ہوتی ایسے میں انسان پھر بھی صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے کیونکہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے لیے عجل ہی عجل ہوتا ہے تو کوئی بھی چھوٹی تکلیف کوئی بڑی تکلیف اس پر صبر عجل کی نیت سے کرتے رہے اسی طرح مومن خاتون جو ہے وہ زکاة کے علاوہ صدقات بھی شکر گزاری کے طور پر اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے رہتی حضرت عاشق کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے تو ازواری بطارات ایک دوسرے سب نے ہاتھ ملا ملا کے دیکھتی تھی کہ اس کے ہاتھ لمبے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ جاتے وہ زینب کے تھی کیونکہ سب سے پہلے وہ پہت ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی کماتی اسد کا خیرات دیتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے کام کر کے کمانا اسلام میں منع نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں اور وہ خود کام کرتی ہے کوئی ہنرمند تھی کچھ دستکاری ابھی ایک جاکلی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا کام کیا تھا بارال کچھ بناتی تھی اور بیشتی تھی جس سے ان کو کچھ آمدنی حاصل ہوتی اور اس آمدنی سے پھر وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا کرتی تھی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دلالہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میری خالہ آیشہ اور میری امی اسمہ جو تھی دونوں بہت زیادہ صدقہ کرنے والی خواتین تھی میں نے ان سے زیادہ سخی عورتیں نہیں دیکھی لیکن دونوں کا انداز مختلف تھا حضرت آیشہ تو جمع کرتی رہتی تھی اور جب کچھ جمع ہوتا تو اکٹھا صدقہ کرتی تھی لیکن میری والدہ کبھی کچھ جمع نہیں کرتی تھی بس جو آتا تھا ساتھ کے ساتھ دیے چلے جاتا واضح ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارے حضرت ہر مہینے انہوں نے وزیب مقرر کر رکھے ہیں یہاں بھی خرچ کرتے ہیں وہاں بھی کریں وہ بے شرک کریں لیکن آپ خود بھی کریں آپ کی آمدنی میں سے آپ اگر کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر نہیں کرتے تو جو آپ کو جیب خرچ ملتا ہے حضرت کی طرف سے وہ بھی آپ کا اپنا و ذاتی مال ہو جاتے ہیں اس میں سے آپ کر سکتے ہیں پیلرز کی طرف سے اگر کچھ ملتا ہے یا کوئی بھی آپ نے کہیں پر کچھ اپنا شیئر ڈال رکھا ہے اس کی کوئی آمدنی ہے جو کچھ بھی آپ کا ہے آپ کی ذاتی ملکی ہے کچھ بھی اس میں سے آپ خرچ کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس معاملے میں اپنے شوہد سے بھی تعاون کرنا چاہیے بعض اوقات وہ کچھ کہیں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی والنڈیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں تعاون نہیں کرتے ہیں یا ہمیں اتراز ہو سکتا ہے تو ایسے میں اگر آپ سپارش کر گئے یا آپ ان کو انکرش کریں تو جو کچھ وہ کریں گے اس کا بھی عجب آپ کو ملے گا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انساری خاتون تھی ان کے شوہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسٹ کو لے کر آگا اور بچے رو رہے تھے بھوک سے لیکن کھانا بس اتنا تھا کہ بچوں کو یا کھلاتے یا اپنے مہمان کو کھلاتے انہوں نے بچوں کو اسی طرح سلا دیا اور خود بھی بھوکے تھے اور بہانے سے چراغ بچھا کے سارا کھانا بہمان کو کھلاتے جب تک گھر کی ایک عورت اپنے شوہر سے یہ تعاون نہیں کرتے ایسا صدقہ خیرات تو ہو ہی نہیں سکتا ایسی نیکی کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں کوپریٹ کرنا جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ بھی اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ خرچ کرتے کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایک فقیر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے میں نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا تو جو لے کر جاری تھی فقیر کو دینے کے لیے گھر کی کوئی سرونٹ ہوں گی تو پہلے اس کو بلائے در لاؤ دکھاؤ کیا دے گی جیسے ہم آمنوں کی عادت تو تھی بچوں کو کچھ کریں اچھا جاؤ یہ لے جاؤ یہ کچھ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا تم یہ چاہتی کہ تمہارے علم کے بغیر گھر میں کوئی چیز آئے جائے نہیں یعنی یہ عورتوں کی ایک خاص وہ ہوتی ہے کہ اچھا کچھن میں اگر گروسری بلا کے رکھیں جب اس کو میرے اندر تو بیکنس ہے جب گروسری بلا کے رکھیں تو وہ کہتی ہے کہ اس کو آپ کوئی ہاتھ نہ لگا ہے میں خود رکھوں گی کیونکہ ہوتا ہے کہ جب وہ نکال لی ہوتی ہے وہ کہیں سے کہیں چیزیں پریج میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ جلدی نکالنی مشکل ہوتی ہے میں کہتی ہے بہت بڑا حسان ہوگا ہر چیز دیدری چھوڑ دیں اور اگر کسی کو دینا ہے تو میں کہتی ہے ہمیشہ مجھ سے پوچھ کرتے ہیں تاکہ میں اس چیز کو ڈھونڈتی نہ فیروں کہ وہ کہاں گئی ہے بھی کہ نہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کر رہے تھے حضرت عائشہ کیا کر رہی ہے پہلے خود ہی کہا دو پھر جب دینے لگے کہا اچھا کیا دے رہے ہیں بہرحال تو حضرت عائشہ کہتی ہے جی ہاں میں نے ایسا ہی کیا تو آپ نے فرمایا ٹھہر رہا آئیشہ تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا بس جو دے رہے ہیں دے دو پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ایک مسلمان مثالی خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنی زبان کی بہت کیا کر دے کیونکہ زبان سے انسان سب کیے کرائے کو ضائع کر دیتے ہیں بعض اگر ہم سارا دن گھر کا کام کر رہے ہیں کھانا بھی پکا دیجئے سفائی بھی کر دیجئے کلیننگ لانڈری سب کچھ کر دیجئے بچے سکول سے واپس آتا ہے چھوٹھ چھوٹھ بہت سارے دن کی تکاورت کے حصان پر نکالنے سے بھی کر دیتے ہیں تو وہ ایک اپنے کمرے میں چلا گئے ایک اوپر چلا گئے کھانا نہیں کھایا اور اپنا ہی دل بڑا ہوتا ہے کہ تھوڑا سابری کر لیتے تو یہ ہے کہ خصوصا جب کوئی گھر آ رہا ہو کتنی بھی بڑی گلتی کر کے آ رہا ایک اس وقت ویلکم کر لیا اور پھر آرام سے بٹھا کے اس کو سمجھائیں جب سمجھانے کا وقت ہو اس میں ہمیں حضرت امیت سلیم کی جو کہانی ہے وہ سب سے سن رکھتی ہوگی اس میں ان کا بیٹا فوت ہو دی اور بیٹے کو ڈھاگ دیا بیمار تھا شوہر نے آکے پوچھا بھی سفر پہ گئے ہوئے تھے پیچھے سفوت ہوا اسے کہ کیا حال ہے بچے کا کہلے پہلے سے ٹھیک ہے اور پھر جو ان کو کھانا کھلایا خوش کیا سب کچھ کیا اور اس کے بعد بہت اچھے سے پوچھا اگر کوئی امانت تمہارے پاس رکھے اور پھر واپس لے لے تو تم کیا کرو گے میں پھر واپس کروں گا تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت اللہ نے واپس لے لی کیا تربیت کیا انداز ہے یعنی یہ ہے اخلاق اور یہ ہے کردار کے آلہ ترین نمونے کہ بڑے سے بڑے غم پر اتنا یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں اوپر سے دم کی بھی آواز ہونا کہ لگتا گرہ ہے ہمارا دل پکڑا جاتا ہے اور ہم وہاں ہی صرف بولا شروع کر دیتے ہیں کیا کیا فوراں ہم ایک پینے کی گودی کر دیں گے ہمارے گل بہت چھوٹے ہمیں دعا کسرہ سے مانگنی چاہیے رب بشرہ حلی صدری اللہ کے مسینے کو کھول دو یہ صرف پڑھنے کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں صدقہ خیرات کے معاملے میں بھی دوسروں کو معاف کرنے کے معاملے میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی اور خاص طور پر یہ ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے ابو غرارہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا عورت کسرت سے نماز روزہ صدقے میں مشہور ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ستاتی فرمایا وہ جہنمی ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے روزہ رکھ رہی ہے صدقہ کر رہی ہے لیکن باتیں زبان کنٹرول میں نہیں پھر اس شخص نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمیوں میں مشہور ہے فرائز ادا کرتی وہ پنیر کے صرف چند ٹکڑے صدقہ کرتی لیکن اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی آپ نے فرمایا وہ جنتی ایک زبان کتنا بڑا ڈفرنس کر دیتی اس پر کام کرنے کے ذات لیکن صرف زبان کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک تک دل کی اصلاح نہیں لیکن زبان تو دل کا مہین ہے